ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کے اس دور میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے کامیاب پروفیشنل اور بزنس بین بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ جو ڈگری کرتے ہیں کریئر پاتھ کے لیے اپنا جو کریئر پاتھ آپ سلیکٹ کرتے ہیں جو ڈگری آپ چوز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو مختلف کٹیگریز ہیں ڈگریز کی جو پاکستان میں یا ورڈ وائٹ کرائی جاتی ہیں جس میں ہیلس سے ریلیٹڈ ہیں انجنیرنگ سے ریلیٹڈ ہیں اس کے لیے نیچول سائنسے سے ریلیٹڈ ہیں سوشل سائنسے سے ریلیٹڈ ہیں اس کے لیے لیوٹر آج اور بزنس اس طرح کی سٹڈیز جو ہے وہ ڈیفرینٹ ایگزیسٹ کرتی ہیں ان سب سے ڈیفرینٹ پروفیشنز ایگزیسٹ کرتے ہیں جو جب آپ ڈگریز سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کریئر پاتھ پر جو ہے پھر لگ جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ سفر جو ہے نائن ٹینٹ یعنی کہ میٹرک سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ جو ہے وہ سائنس آرٹس جس طرح ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو چوز کرتے ہیں اس کے بعد آگے یہ سلسل بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کا جو کریئر پاتھ ہوتا ہے وہ مزید جو ہے وہ نیرو ہوتا جاتا ہے اور اپنے آپ پروفیشنز کی طرف جو ہے وہ آگے گامزان ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے ایک اچھی ڈگری کو سیلیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کیسے ویڈیو میں میں وہ ڈیفرنٹ فیکٹرز بتاؤں گا جن کو آپ کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی ڈگری کون سی ڈگری ہمیں کرنی چاہیے یا کس طرح کی ڈگری ہمیں کرنی چاہیے وہ آپ ایزیلی سیلیکٹ کر سکیں گے تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ جو کنسیڈرشن ہے وہ تو ہے آپ کا انٹرسٹ دیکھیں آپ کا جس میں انٹرسٹ لائے کرتا ہے آپ کو وہ ڈگریز جو ہیں وہ پرسیو کرنی چاہیے آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ویل تھوٹ آفٹر اور ویل سوٹ آفٹر ہونا چاہیے یعنی کہ جو آپ اپنے لیے ڈگری چوز کریں اس کی اچھی طرح سے چھان بین کریں اچھی تحقیق کریں اور پھر آپ اپنے والدین سے ڈسکس کریں اپنے والدین کو اعتماد ملیں بعض اوقات ہم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اٹریکٹف سا نام دیکھ کے ہم جو ہے اس ڈگری کی طرف لگ جاتے ہیں اور اس کی اچھی طرح سے چھان بین نہیں کی ہوتی تو یہ ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سے اسے دیکھیں اور والدین بھی بعض اوقات اپنی جو ہے وہ جو اپنے ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ان کی جو اپنا سوچ ہوتی ہے وہ بچوں پر جو ہے وہ ٹھونس دیتے ہیں جس سے پرابلم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ جو ہمارے ہر گھر میں ایک اسٹیبلشمنٹ اگزیس کرتی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ اس بچے کو اس طرح کی ڈگری کرنی چاہیے تو بعض اوقات وہ بھی جو ہے انہیل فول ہوتا ہے اس سے بچے کا انٹرسٹ کیونکہ اس سے کلیش کر رہتا ہے تو اس لیے وہ کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسری جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ میں بات کروں گا وہ ہے سکوپ دیکھیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ نے ایکسپلوریشن یا آپ کو اچھی لگتی تھی وہ فیلڈ تو آپ نے اس کے اندر سٹیڈیز کی ہیں تو آپ کے لئے سکوپ میٹر نہیں کرتا یا آپ بہت ایکسٹر آرڈری اور بریلینٹ ہیں تو بھی آپ کے لئے سکوپ نہیں میٹر کرے گا کیونکہ آپ ویسے ہی اس قابل ہوں گے کہ آپ بہت اچھے پروفیشنل بن جائیں گے تیسی چیز یہ ہے کہ آپ سکوپ کو دیکھیں سکوپ سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ نے انڈسٹری سے لیٹڈ ہے انڈسٹری سے لنک کرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ انڈسٹری میں کیسی جابز آ رہی ہیں اسی طرح نیچرل سائنسز کے اپنی جابز ہیں سوشل سائنسز کے علاقے سے جابز ہیں ہیلس سے لیٹڈ علاقے جابز ہیں آپ دیکھیں کہ اس ڈگری کا سکوپ ہے یا نہیں ہے ایک اس میں میں ہنٹ یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو ڈگری ٹائٹل جو ہے وہ جنرل چوز کرنا چاہیے جنرل سے یہ مراد ہے کہ اگر میں انڈینرنگ کی بات کروں تو الیکٹریکل انڈینرنگ ڈگری ٹائٹل ایک جنرل ہے جبکہ اگر میں کہاں اس کے اندر ایمبیڈڈ سسٹم سسٹم آنچے پیار کمیونکیشن سسٹم یہ ایک سپیسفک ڈگری ٹائٹل ہو جائے گا اسی طرح اگر میں بی ایس فیزیکس کی بات کروں جنرل اور بی ایس نینو ٹکنالوجی جنرل اور جنرل اسی طرح اگر سوشل سائنسز میں چلیں انٹرنیشنل ریلیشنز ہے پولیٹیکل سائنس ہے ایکنامکس ہیں یہ سارے جنرل ڈگری ٹائٹلز ہیں لیکن اگر میں بی ایس ڈیویلپمنٹ سٹیڈیز کی بات کروں تو وہ جو ہے وہ سپیسفک ہو جائے گا تو اسی طرح آپ سائنسز کے اندر دیکھیں کمپیوٹر سائنس ہے سافٹوئر انجننگ ہے یہ جو ہے جنرل ٹائٹلز ہیں جبکہ اگر آپ بی ایس انفرمیشن ٹکنالوجی کہہ لیں یا بی ایس ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا بی ایس جو ہے پیٹرن ریکنیشن بی ایس ایمیج پروسیسنگ یہ سارے سپیسفک ڈگری ٹائٹلز ہیں ابھی پاکستان میں ایسا جو ہے سپیسفک ڈگری ٹائٹلز کا سکوپ نہیں ہو سکتا ہے انجیئرز ٹو کم جو ہے سکوپ ڈیویلپ ہو جائے لیکن نیر فیچر میں ایسا نہیں دیکھ رہا جنرل ڈگری ٹائٹلز کے جو ہے وہ سکوپ ایکزسٹ کرتے ہیں تھرڈ پہ جو ہے آپ کی فائننشل کنڈیشنز ہیں تھرڈ جو ایمپورٹن فیکٹر ہے وہ میں فائننشل کنڈیشنز کو سمجھتا ہوں کہ آپ کی کتنا آپ جو ہے وہ کاسٹ پے کر سکتے ہیں ڈگری کے لئے دیکھیں کچھ ڈگریز بہت کاسٹلی ہیں لیٹسے آپ نے 15-20 لیک کے اندر ایک چار سال میں ڈگری کر لی اور اس کے بعد آپ دس بارہ ہزار کی پے پے جاب کر رہے ہیں تو وہ بالکل بھی آپ کے لئے افیکٹیو نہیں ہوگا تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اور پیرنٹس کو چاہیے جو بھی ان کا سٹوڈنٹ ہے جو اسے وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارٹ آٹ کریں اسے پراپر ہومورگ کریں کہ کس طرح کتنے ہم جو ہے آفورڈ کر سکتے ہیں اس کی فی کتنی ہے ہمیں چار سالوں میں کتنا پے کرنا پڑے گا اوورال کتنی کاسٹ آئے گی تو وہ سارا ہومورگ کرنا چاہیے پیرنٹس کو بھی اور سٹوڈنٹ کو فورد جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے یونیورسٹی دیکھیں یونیورسٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی ڈگری کے حوالے سے یونیورسٹیز کو دیکھنے کے لیے ایچی سی کی رینکنگز موجود ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے لیے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر فیکلٹی کیسی ہے اسپیشلی آپ اگر انڈرگریڈوئیٹ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈسٹری سے کتنے لوگ جو ہے وہ انہوں نے لیے ہوئے اس یونیورسٹی نے اس دپارٹمنٹ نے سٹوڈنٹس کو ٹیج کرنے کو اگر آپ ریسرچ کی ڈگریز کر رہے ہیں میں اس کے ایمیس یا پی ایڈی کے لیے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر پی ایڈی ڈاکٹرز وغیرہ اور کونسی رسائج فیلڈ سے ریلیٹڈ موجود ہیں اس طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنشپ کیسی کروائی جاتی ہیں کہاں پر کروائی جاتی ہیں کتنی فی لیتے ہیں ورکشاپس ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی پروجیکٹس کس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی تمام ڈیفرنٹ کنسیڈریشنز ہیں جو آپ کو یونیورسٹی کو دیکھتے ہو کرنی چاہیے اور یونیورسٹی کا انوائرمنٹ یا ڈیپارٹمنٹ جس میں آپ سٹیڈیز کرنے جا رہے ہیں اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت میٹر کرے گا دیکھیں جیسے ہم بات کریں اسٹریلین کرکٹ بورٹ کی کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو اسٹریلین کرکٹ بورٹ کیونکہ ان کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے تو اسٹریلیا میں گیار ہمیں سے آٹھ نو میچ ویننگ پلیئرز پروڈیوس ہوتے ہیں جبکہ وہی اگر آپ بنگلردیش کو لے لیں تو دو تین جو ہے میچ ویننگ پلیئرز کیونکہ وہاں پر انوائرمنٹ کا بڑا ڈیفرنس ہے اس لئے یونیورسٹی یا جس پرٹیکلر ڈیپارٹمنٹ کہ آپ ڈیگری کر رہے ہیں اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرے گا تو میرے یہ سجیشنز ہیں کہ آپ ان چار فیکٹرز کو لازمی غور سے دیکھیں اٹریکٹیو ناموں کی طرف نہ جائیں بعض اوقات جیسے کچھ عرصہ پہلے میگا ٹرانکس کی ایک ڈیگری آئی پاکستان میں ٹھیک ہے آپ نے کہیں اسے نام سنا آپ کو اچھا لگا اور آپ نے کہا جی مجھے یہ ڈیگری کرنی چاہیے تو میں نے یہ کہا چھان بین کرنی چاہیے آپ کو ڈیگری کے حوالے سے اسی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ غور کریں اور اپنے پیرنٹ سے ان چیزوں کو ڈسکس کریں اگر آپ کو اس ویڈیو کا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو آپ کمنٹ سے لازمی فیڈبیک دیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو ہے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی انفارمیٹیوز مل سکیں آپ سب کا بہت شکریہ